تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں ایک بہت ہی بہترین مووی کو لہاف کو یہ فلم ریلیز سے پہلے کافی کونٹورورسی میں رہی ہے چون رہی ہے یہ آپ کو ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی پر کونٹ میں دیکھتے ہیں اور اس کی کیس کی کاروائی شروع ہو جاتی ہے اور یہاں پہ ہمیں اسمت کی لیخی کہانی لہاف سنائی جاتی ہے کہانی کی شروعات میں ہم بیگم جان نام کی ایک لڑکیوں دیکھتے ہیں جس کے آج شادی ہو رہی ہے اس کے بعد رات کو وہ اپنے پتی کا انتظار کر رہی تھی لیکن کافی انتظار کے بعد اس کا پتی نہیں آتا اور بیگم جان کی پہلی رات کی ساری اچھائیں ادھوری رہ جاتی ہے اب اگر اس واجہ وہ اٹھتی ہے تو نوکرانی سے نواب صاحب یعنی اپنے پتری بارے میں پوچھتی ہے نوکرانی کہتے ہیں کہ آپ چنتہ مت کرو وہ جلدی یہاں پہ آ جائیں گے سبھی بیگم جان کھڑکی سے دیکھتی ہے کہ نواب صاحب دو لڑکوں سے باتیں کر رہے ہیں نوکرانی بیگم جان کو بتاتی ہے کہ نواب صاحب بہت بھلے آدمی ہیں وہ باقی نوابوں کی طرح الٹے سیدھے شوک نہیں رکھتے وہ ایسے جمال لڑکوں کا خیال رکھتے ہیں اور اپنا جازتر وقت ان کی دیکھوال میں بٹاتے ہیں اور یہ سبھی لڑکے اسی محل میں رہتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے کہ بیگم جان ہر دن نواب صاحب کا انتظار کرتی رہی پر نواب صاحب ان کے پاس کبھی نہیں ہے اور اسی تنہائی میں بیگم جان نے کتابیں پڑھنا شروع کرتی ایک دن بیگم جان کہیں بھاہر جا رہی تھی تو نواب صاحب انہیں روک دیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کھا جا رہی ہے بیگم جان سمجھ جاتی ہے کہ اتنے بڑے محل میں ہمارا دم گھٹا ہے اس لئے بھاہر جاگر توڑی تاجہ ہوا لینا جاتی ہوں نواب صاحب گیتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو آپ نوکروں سے کہہ سکتی ہیں اور بھاہر کی ہوا سب کی صحت کے لیے اچھے نہیں ہوتی ہے بیگم جان سمجھ جاتی ہے کہ نواب صاحب انہیں بھاہر نہیں جانے دینا چاہتے ہیں اس لئے اپنا اداع شیرہ لے کر واپس اندر چلی جاتی ہے اب ایسی دن بیٹنے لگے پر نواب صاحب بیگم جان کو کوئی اہمیت نہیں دے دیتے اور بیگم جان کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ نواب صاحب کو ان میں کوئی دلچسپی نہیں ہے ایسی طرحائی میں پڑے پڑے بیگم جان کی طویعت خراب ہو جاتی ہے نواب صاحب ڈوکٹر کو بلاتے ہیں بیگم جان کی نکرانی بتاتی ہے کہ انہیں جوڑوں میں درد رہتے ہیں اس پر نواب صاحب گیتے ہیں کہ کوئی نہ وہ ایک مالش کرنے والی رکھ دیں گے اب اگر اس وقت جب بیگم جان کی آنکھیں گھلتی ہے تو ان کے سامنے مالش کرنے والی عورت ربو کھڑی تھی اب ربو بیگم جان کی مالش کر دیا ہے تب ہی بیگم رونے لگتی ہے ربو پوچھتے کہ وہ رو کیوں رہی ہے اس پر بیگم بتاتی ہے کہ اتنے دنوں بعد مجھے کسی نے چھویا ہے بیگم اکیلے رہ رہ کر اتنی زیادہ تنہا اور مایوس ہو چکی تھی کہ ربو کا پہلے بار چھونا بھی اس کے اکیلے پن کو دور کرنے جیسا تھا اب ایسے ہی دھیرے دھیرے ربوں روز بیگم جان کے شریر کی مالش کرنے لگی اور ان دونوں میں قریبیاں آنے لگی اور اس کے بعد ہم اسمت کے بچپن کا روپ دیکھتے ہیں جہاں بھی اس کی ماں بتاتی ہے کہ وہ کچھ دن کے لیے آگرہ جا رہی ہے اور تم اپنے بھائیوں کے ساتھ لڑائی چھگڑا نہ کرو اس لئے میں تمہیں بیگم جان کے پاس چھوڑ کے جا رہی ہوں اسمت پاک کی لڑکیوں جیسے بلکل نہیں تھے وہ وہاں جاتی پورے مہل میں اچھلنے گودنے لگتی ہے ہر چیز کو دیکھنے لگتی ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نواب صاحب کسی لڑکے یہ چیرے کو نہیں ہار رہے ہیں اور یہاں پہ ہم سمجھ پاتے ہیں کہ نواب صاحب بیگم جان کے پاس کیوں نہیں جاتے کیوں نہیں جاتے کیونکہ انہیں عورتوں میں نہیں بلکہ مردوں میں انٹریسٹ ہے بیگم جان نے کئی بار کوشش کری تھی کہ نواب صاحب ان کے نزدیک آئے لیکن نواب صاحب بیگم جان کو گھنگتا بھاؤں نہیں دیتے اب بیگم جان کی بھی کچھ اچھائیں تھی جو صرف نواب صاحب پورا کر سکتے تھے لیکن انہیں دیکھتے تک نہیں تھے اس لئے ہم اپنی اچھاؤں کو پورا کرنے کے لیے بیگم جان نے ربوں کا سارا لینا شروع کر دیا اور ربوں کے ساتھ ان کی نرطی کیا بڑھنے لگے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رات کو کچھ آوازوں کی وجہ سے اسمت کی آنکھی کھل جاتی ہے اسمت کو دیوار پہ ایک پرچائی دیکھتی ہے جو کی کسی ہاتھی کی طرح لگ رہی تھی جو کبھی چھوٹا ہو رہا تھا تو کبھی بڑا اسمت ایسی پرچائی دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور ایک تم دوبک کر احاف یعنی رجائی کے اندر سو جاتی ہے ترسلو پرچائی بیگم جان کی پرچائی تھی اور پرچائی چھوٹی بڑی اس لئے ہو رہی تھی کیونکہ بیگم جان کے اوپر رب ہو تھی جو پسانی کون سی مالش کر رہی تھی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بیگم جان کے پاس نواب صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محل میں کچھ مہمان آ رکھے ہیں تو آپ تیار ہو کر جلدی سے وہاں پہ آ جاؤ بیگم جان تیار ہو کر مہمانوں کے سامنے آ جاتی ہے یہاں پہ نواب صاحب مہمانوں کے سامنے ایسے پیش آ رہے تھے جیسے کہ وہ بیگم جان کے ہمیشہ قریب رہتے ہو اور یہ سب دیکھ کر بیگم کو کافی گصت آتا ہے اس کے بعد ربو بیگم جان کے پاس آتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ آپ نے جو کیا وہ صحیح نہیں تھا آپ کو نواب صاحب سے ماں پی مانگنی چاہیے تو ربو کی بات مان کر نواب صاحب سے ماں پی مانگنی جاتی ہے بیگم اور کہتی کہ ربو نے ہمیں ہماری غلطی کا احساس کرا دی ہے نواب صاحب کہتی کہ آج کل اس مہل میں میری نہ سن کر ربو کی باتیں زیادہ سنی جاتی ہے بیگم کہتی کہ دل اسی کی سنتا ہے جو دل کے قریب ہوتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے کہ ربو بیگم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ دو دن کے لئے اپنے گھر جا رہی ہے اور یہ سن کر بیگم جان دکھی ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے سیوا مہل میں اس کی سننے والا کوئی نہیں تھا اور اس کی تنہائی کو مٹانے والے بھی صرف ربو تھی اور ربو کو جلد آنے ہو کہتی ہے اور دل پر پتھر رکھ کر اس کو جانے ہو کہتی ہے اب دیرے دیرے وقت بیٹنے لگتا ہے پر ربو کے آنے کی کوئی خور نہیں تھی اور اس کی یاد میں بیگم جان ایک تم اداس ہو گئی تھی اسمت دیکھتی ہے کہ بیگم جان کے شریر میں کافی درد ہو رہا ہے اس لئے اس کے پاس آتی ہے اور مالش کرنے کے لئے کہتی ہے اسمت بیگم جان کی مالش کرنے لگ جاتی ہے پر مالش کرتے کرتے بیگم پلٹ جاتی ہے اور اسمت کا ہاتھ بیگم کی چھاتی بھی آ جاتا ہے اب ہوا تو یہ گلتی ستا پر بیگم جان کو کافی اچھا لگا اسے اپنی دبی اچھاؤں کو پورا کرنے کا سہارا نظر آیا بیگم کو لگتا ہے کہ ربو کی گیر موجودگی میں اب اسمت اس کی تنہائی کو مٹائے گی اس لئے وہ ہر طرح سے کوشش کرنے لگ جاتی ہے کہ اسمت اس کے قریب آئے اور اب کارنی پرزنٹ ٹائم میں آتی ہے جہاں پر اسمت کا وکیل ایک آدمی سے پوچھ رہا تھا کہ لہاف کارنی میں کون سا شبد گندہ ہے وہ آدمی کہتا ہے کہ اس کارنی میں چھاتی شبد گندہ ہے اور اس پر منٹو کہتے ہیں کہ چھاتی کو چھاتی نہیں تو کیا مونکھولی بولیں گے اب اگلی دن پھر کوٹ کی سنوائی ہوتی ہے جہاں پر ایک آدمی اسمت سے کہتا ہے کہ تم اتنی گندی گندی گانے لکھتی ہو تمہیں تو جیل ہونی چاہیے اور اب کارنی پھر شروع ہوتی ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بیگم اسمت کو ری جانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اسمت بیگم کے ارادے بھاپ جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ربو محل میں واپس آ جاتی ہے اور اسے دیکھ کر اس کی جان میں جان آتی ہے بیگم جان اس پر کافی غصہ ہوتی ہے کہ وہ دو دن کا بول کر تین دن کے بعد آئی ہے اور وہ اسے بار سے چلے جانے کو بولتی ہے اب رات کو بیگم جان اسمت کو اپنے کمرے میں بولاتی ہے اور کمرے کا درواجہ بند کر رہتی ہے اور وہ اسمت کے سامنے اپنے کپڑے بدلنے لگ جاتی ہے اسمت ڈرتے ہوئے بیگم سے کہتے ہیں کہ اس سے گھر جانا ہے اور تب یہاں پہ ربو آ جاتی ہے اور موقع دیکھ کر اسمت وہاں سے بھاگ جاتی ہے ربو سمجھ جاتی ہے کہ بیگم جان اپنی ہواس مٹانے کے لیے اسمت کو لیجانی کوشش کر رہی تھی ربو بیگم سے کہتے ہیں کہ کچھے آم تو کھٹی ہوتے ہیں جو کہ بیگم جان کی لاکھ کوششوں کے بعد بھی اسمت اس کے قریب نہیں آ رہی تھی جس کی وجہ سے بیگم کو بہت گستہ آتا ہے اور وہ گھر میں توڑ فوڑ کرنے لگتی ہے اب رات ہونے پہ اسمت کی نیند پھر سے کسی آواز کی وجہ سے کھل جاتی ہے اور وہ پھر سے دیوار پر ہاتھی جیسی تصویر دیکھتی ہے اس پار وہ سوچتے ہیں کہ وہ اس ہاتھی کی پرچھائی سے ڈری گے نہیں بلکہ وہ دیکھے گی کہ لہاب سے ہاتھی کی پرچھائی کیسے بنتی ہے پھوڑ کر اس کمری کی لائٹ چلا رہتی ہے اور چیسے ہی اس کمری کی لائٹ چلا رہتی ہے تو ہاتھی کی پرچھائی گائی ہو جاتی ہے مگر اس پرچھائی کا راج کھل جاتا ہے جسے دیکھ کر اسمت کے خوش اٹھ جاتی ہے کیونکہ اسمت نے دیکھ لیا تھا کی رجائی سے ہاتھی کی پرچھائی کیسے بنتی ہے اور وہ ہاتھی نہیں تھا بلکہ اس کی سوچتے کوسو دور کچھ اور ہی تھا درسل یہاں آپ میں بیگم جان اور ربو انٹیمیٹ پوزیشن میں تھے کہانی پرچھائی میں آتی ہے جہاں کوٹ کا جج اسمت کو بتاتا ہے کہ آپ پر جو ایزام لگائی کہیں وہ بے بنیاد ہے اور آپ کی لکھوئی کہانی لہاب بلکل بھی غلط نہیں ہے یہی نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے دوست منٹوی کہانیاں بہت جارہ گنڈی ہیں اس پر اسمت کہتے ہیں کہ بس وہ تو